لائیو انڈیا ٹونٹی فور چینل میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آئے سنتے ہیں ہاری شنکر پر سانجی دورہ لکھت وینگ رچنا ٹارچ بیچنے والے وہ پہلے چورہ پر بیجلی کے ٹارچ بیچا کرتا تھا بیچ میں کچھ دن وہ نہیں دیکھا کل پھر دیکھا مگر اس بار اس نے داڑی بڑھا لی تھی اور لمبا کرتا پہن رکھا تھا میں نے پوچھا کہاں رہے اور یہ داڑی کیوں بڑھا رکھی ہے اس نے جواب دیا باہر گیا تھا داڑی والے سبال پر اس نے جواب یہ دیا کی داڑی پر ہاتھ فیرنے لگا میں نے کہا آج تم ٹارچ نہیں بیچ رہے ہو اس نے کہا وہ کام بند کر دیا اب تو آتما کے بیتر ٹارچ جل اٹھا ہے یہ سورج چھاپ ٹارچ اگویردھ معلوم ہوتے ہیں میں نے کہا تم شاید سنیاس لے رہے ہو جس کی آتما میں پرکاش پھیل جاتا ہے وہ اسی طرح حرام کھوری پر اتر آتا ہے کس سے دکشل لے آئے میری بات سے اسے پھیڑا ہوئی اس نے کہا ایسے کٹھور بچن مت بولیے آتما سب کی ایک ہے میری آتما کو چوٹ پہنچا کر آپ اپنی آتما کو گھائل کر رہے ہیں میں نے کہا یہ بات سب تو ٹھیک ہے مگر یہ بتاؤ کہ تم اکائیک ایسے کیسے ہو گئے کیا بی بی نے تمہیں تیاغ دیا کیا ادھار ملنا بند ہو گیا کیا ساہوکاروں نے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا کیا چوری کے معاملے میں فس گئے ہو آخر باہر کا ٹورچ بھیتر آتما میں کیسے گھس گیا اس نے کہا آپ کے سب انداز غلط ہیں ایسا کشن ہوا ایک گھٹنا ہو گئی ہے جس نے جیون بدل دیا ہے اسے میں گپت رکھنا چاہتا ہوں اس لیے آپ کو سارا قصہ سنا دیتا ہوں اس نے بیان شروع کیا پانچ سال پہلے کی بات ہے میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ہتاش ایک جگہ بیٹھا تھا ہمارے سامنے آسمان کو چھوٹا ہوا ایک سوال کھڑا تھا وہ سوال تھا پیسہ کیسے پیدا کریں ہم دونوں نے اس سوال کی ایک ایک ٹانگ پکڑی اور اسے ہٹانے کی کوشش کرنے لگے ہمیں پسینہ آ گیا پر سوال ہلا بھی نہیں دوست نے کہا یار اس سوال کے پانچ جمین میں گہری گڑے ہیں یہ اکھڑے گا نہیں اسے ٹال جائیں ہم نے دوسری طرف مہو کر لیا پر وہ سوال پھر ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تب میں نے کہا یار یہ سوال ٹلے گا نہیں چلو اسے حل کر ہی لیتے ہیں پیسہ پیدا کرنے کے لیے کچھ کام دھندہ کریں ہم اسی وقت الگ الگ دشاؤں میں اپنی اپنی قسمت آج بانے نکل پڑے پانچ سال بار ٹھیک اسی تاریخ کو اسی وقت ہم یہاں ملیں دوست نے کہا یار ساتھ ہی کیوں نہ چلیں میں نے کہا نہیں کسمت آج مانے والوں کی جتنی پرانی کتھائیں میں نے پڑھی ہیں سب میں وہ الگ الگ دشاؤں میں جاتے ہیں ساتھ جانے میں کسمتوں کی ٹکرا کر ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے تو صاحب ہم الگ الگ چل پڑے میں نے ٹارچ بیچنے کا دھندہ شروع کر دیا چورہ پر یا میدان میں لوگوں کو اکھٹا کر لیتا اور بہت نوٹ کیے ڈھنگ سے کہتا آج کل سب جگہ اندھیرہ چھایا رہتا ہے راتیں بہت کالی ہوتی ہیں اپنا ہی ہاتھ نہیں سوچتا آدمی کو راستہ نہیں دیکھتا وہ بھٹک جاتا ہے اس کے پاؤں کانٹوں میں بندھ جاتے ہیں وہ گرتا ہے اور اس کے گھٹنے لہولوان ہو جاتے ہیں اس کے آس پاس بھیانک اندھیرہ ہے شیر اور چیتے چاروں طرف سب گھوم رہے ہیں ساپ جمین پر رہنگ رہے ہیں اندھیرہ سب کو نگل رہا ہے اندھیرہ گھر میں بھی آئے آدمی رات کو پیشاپ کرنے اٹھتا ہے اور ساپ پر اس کا پاؤں پڑ جاتا ہے ساپ اسے ڈس لیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اپنے تو دیکھا ہی ہے صاحب کی لوگ میری بات سن کر کیسے ڈر جاتے تھے بھری دو پھری میں بے اندھیرے سے ڈر سے کامپ نے لگتے تھے آدمی کو ڈرہ نہ کتنا آسان ہے لوگ ڈر جاتے تب میں کہتا بھائیو یہ صحیح ہے کہ اندھیرہ ہے مگر پرکاش بھی ہے وہی پرکاش میں آپ کو دہنے آیا ہوں ہماری صورت چھاپ ٹورچ وہ پرکاش جو اندھکار کو دور بھگا دیتا ہے اسی وقت صورت چھاپ ٹورچ کھریدو اور اندھیرے کو دور کرو جن بھائیوں کو چاہیے ہاتھ اونچا کریں صاحب میرے ٹورچ بکھ جاتے اور میں مجھے میں زندگی گجار نے لگا وائدی کے مطابق ٹھیک پانچ سال واد میں اس جگہ پہنچا جہاں مجھے دوست سے ملنا تھا وہاں دن بھر میں نے اس کی رہا دیکھی وہ نہیں آیا کیا ہوا کیا وہ بھول گیا یا وہ اس آسا سنسار میں ہی نہیں ہے میں اسے ڈھونڈ نے نکل پڑا ایک شام جب میں ایک شہر کی سڑک پر چلا جا رہا تھا میں نے دیکھا کی پاس کے میدان میں خوب روشنی ہے اور ایک طرف منچ سجا ہے لاؤڈ سپیکر لگے ہیں میدان میں ہجاروں نرناری سدھا سے جھکے بیٹے ہیں پر لہرات لمبے کیش میں بھیڑ میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا بھبی پرس فلموں کے سنت لگ رہے تھے انہیں گرو گمبیر وانی میں پروشن شروع کیا وہ اس طرح بھول رہے تھے جیسے آکاش کے کسی کونے میں کوئی رہسم سندیس ان کے کان میں سنائی پڑ رہا ہے جسے وہ بھاسا دے رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے میں آج منوس کو ایک گھنے اندھکار میں دیکھ رہا ہوں اس کے بھیتر کچھ بجھ گیا ہے یہ یک اندھکار میں ہے یہ سرب گراہی اندھکار سمپون وشو کو اپنے اندر ادھر میں چھپائے ہے آج آتما میں بھی اندھکار ہے اندر کی آنکھ جیوتی ہی ہو گئے وہ اسے بھید نہیں پاتے مانو آتما اندھکار میں گھڑتی ہے میں دیکھ رہا ہوں منوس کی آتما بھب اور پیڑا سے ترست ہے اسی طرح بھولتے گئے اور لوگ ستبت سنتے گئے مجھے ہنسی چھوٹ رہی ہوئے کہنے لگے بھائی اور بہن اور ڈرومت جہاں اندھکار ہے وہ ہی پرکاش ہے اندھکار میں پرکاش کی کرن ہے جیسے پرکاش میں اندھکار کی کنچت کالیمہ ہے پرکاش بھی ہے پرکاش باہر نہیں ہے اسے اندھر میں کھوجو اندھ میں بوجی اس جوتی کو جگہ میں تم سب اس جوتی کو جگہ نے کی آوحان کرتا ہوں میں تمہارے بھی تر اسے شاشوت جوتی کو جگہ نہ چاہتا ہوں ہمارے سادھنا مندر میں آ کر اس جوتی کو اپنے بھی تر جگاؤ صاحب اب تو میں کھل کھلا کر ہس پڑھا پاس کے لوگوں نے مجھے دھکہ دے کر بھکا دیا میں منج سے پاس جا کر کھڑا ہو گیا بھبی پروس منج سے اتر کر کار پر چر رہے تھے میں نے دھیان سے پاس دیکھا ان کی دھاڑی بڑی ہوئی تھی اس لیے میں تھوڑا جج کا پر میری تو دھاڑی نہیں تھی میں تو اس مولک روپ میں تھا انہوں نے مجھے پہچان لیا بولے ارے تم میں پہچان کر بول نہیں والا تھا کہ انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر کار میں بٹھا لیا میں پھر کچھ بولنے لگا تو انہوں نے کہا بنگلے تھا کوئی بات چیت نہیں ہوگی وہ ہی گیان چرچہ ہوگی مجھے یاد آگیا کہ وہاں ڈرائی بر ہے بنگلے پر پہنچ کر میں نے اس کا تھا دیکھا اس بیو کو دیکھ کر میں تھوڑا جھج پر ترنت میں نے اپنے دوست سے کھل کر بات شروع کر تھی میں نے کہا یار تو تو بلکل بدل گیا اس نے گم بھی پریورتن جیوان کا اند کرم میں نے کہا سال یہ بتا کہ تو نے اپنی دولت کیسے کمالی پانچ سالوں میں اس نے پوچھا تم ان سالوں میں کیا کرتی رہے میں تو گھوم گھوم کا ٹورچ بیچ رہا تھا سچ بچا تو نے بھی ٹورچ کیا بیابار کیا اس نے کہا مجھے کیا ایسی ہی لگتا ہے کیوں لگتا ہے میں نے اسے بتا کہ جو بات میں کہتا ہوں وہ ہی کہ رہا تھا میں سیدھے دھنگ سے کہتا ہوں تو انہی باتوں کو رہاس مر دھنگ سے کہتا ہے میں اندھیری کا ڈر دکھا کر لوگوں کو ٹورچ بیچھتا ہوں تو بھی ابھی لوگوں کو اندھیری کا ڈر دکھا رہا تھا تو بھی جرور ٹورچ بیچھتا ہے اس نے کہا تم مجھے نہیں جانتے میں ٹورچ کیوں بیچوں گا میں سادو داشنک اور سند کہلاتا ہوں میں نے کہا تم کچھ بھی کہلاؤ بیچھتے تم ٹورچ ہو تم اور میرے پروچ ایک جیسے ہے چاہے کوئی داشنک بنے سند بنے یا سادو بنے اگر وہ لوگوں کو اندھیری کا ڈر دکھاتا ہے تو جرور اپنی کمپنی کا ٹورچ بیچنا چاہتا ہے تم جیسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہی اندھکار چھایا رہتا ہے کمپنی کا ٹورچ بیشنا ہے میں خود بھری دوپھری میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اندھکار چھایا ہے بتا کس کمپنی کا ٹورچ بیشتا ہے میری بات تو نے اسے ٹھکانے پر لا دیا تھا اس نے سہا جھنگ سے کہا تیری بات ٹھیک ہی ہے میری کمپنی نئی نہیں ہے ٹورچ کی کوئی دکان باجار میں نہیں ہے وہ بہت سوکش مگر قیمت اس کی بہت مل جاتی ہے تو ایک دو دن رہ تو میں تجھے سب سمجھا دیتا ہوں تو صاحب میں دو دن اس کے پاس رہا تیسے دن سورج چھاپ ٹورچ کی پیٹی کو ندی میں فیک کر نیا کام شروع کر دیا وہ اپنی داری پر ہاتھ فیڑ نہ لگا بولا بس ایک مہینے کی دیری اور ہے میں نے پوچھا تو اب کون سا دھندہ کروگا اس نے کہا دھندہ وہ ہی کروں گا یعنی ٹارچ بیچوں گا بس کمپنی بدل رہا ہوں موسیقی